اسلام علیکم میں بلکیس منصور سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بیج ملائی کوپتا ملائی کوپتا بنانے کے لئے میں نے دو پیاج لے لی ہے میڈیم سائز کی میری پیاج تھی تین سے چار میں نے ہری میٹچی لے لی ہے اور یہ لے لیا ہے میں نے لیسون چھے 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 لیا ہے کچھ کھڑے مسالے دیکھیں کھڑے مسالوں میں ہم نے اس میں زیادہ سمان نہیں لیا ہے یہ لے لیا ہم نے ایک ٹکڑا دالچینی کا دو الائچی اور یہ چار لوم ایک تیج پتہ اور ایک چمچ جیرہ بس یہ اتنا ہی سمان اس میں ڈلنا ہے اور یہ اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاج دیکھیں پیاج کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پیاج کا جو ہمیں زیادہ ڈارک کلر نہیں چاہیے بھوتی لائٹ کلر ہمیں چاہیے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں ملائی کوپتہ بہت ہی اچھی ڈیس ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ملائی کوپتے آپ ملائی کوپتے ضرور بنانا اور یہ ڈال دیا ہے میں نے چھے ساتھ کاجو اور ایک چمر ڈال دیا ہے میں نے کٹا ہوا لیسون جو میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ڈال دی میں نے ہری میرچ اور یہ درک اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں دیکھئے کم سے کم اسے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے پھر اسے بات ڈالتے ہیں ہم اس میں ٹماتر ملائی کوپتے کی جو گریبی ہے بلکل ہمیں ملائی کی ہی طرح بنانی ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹماتر اس لیے ہم نے اس کا چھلکہ نکال دیا ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے دیکھئے پانچ منٹ ہو گئی ہیں اس کو کم سے کم پکتے ہوئے ہمارے ٹماتر بھی گل گئے ہیں اور ہماری پیاج بھی کافیت تک گل چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ سکھے مسالے دیکھئے یہ آدھا چمچ ڈالی ہے ہم نے حلدی ایک چمچ لال مرچ پوڑر ایک چمچ دھنیا پوڑر سادہ نصار نمک اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں دیکھئے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ہم اس لیے ڈال لیں گے تاکہ ہمارے یہ مسالے جو ہیں اچھی طرح سے پک جائیں ان میں مسالوں کا کچھاپن بلکل بھی نہ رہے تو اس میں پانی ڈالنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم اس کو آدھا کپ پانی ڈال کے اچھی طرح سے پکائیں گے ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو ملا کے اب ہم اس کو ڈھل دیتے ہیں کم سے کم تین سے چار منٹ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ادھا ہماری یہ گری بھی تیار ہو رہی ہے تو ہم کوپ دو ہی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دو سو پچاس گرام لے لیا ہے میں نے پانیر اس کو میں نے اچھے سمیس کر لیا ہے اور دو سو پچاس گرام ہی میں نے لے لیا ہے آلو آلو کو بھی میں نے بوئل کر کے اچھے سمیس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بڑے چمچ ادھاک اور چار سے پانچ ہری میرچ جن کو میں نے بہت ہی باریک کر کے چوپ کر لیا ہے ادھاک اور ہری میرچ کا جو ٹیسٹ ہے کوپٹوں میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ میں نے لے لیا ایک کپ دھنیا اور کچھ لے لیا ہے میں نے ڈرائی پور اور اب اس میں ڈال دیتے ہوں میں سواد نسار نمک اور یہ دو چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کون فلاک آپ اس میں چاہے تو میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے ملا لیتی ہوں بلکل بہت ہی مجھے یہ سمود آٹا بنانا ہے اس کا ایک دم بلکل تیار کر بہت ہی اچھے طرح سے ملا کے اس کو مجھے یہ تیار کرنا ہے یہ رکھیں اس کو ہاتھ سے اور اچھی طرح سے میں ملا لیتی ہوں چاکہ میرے جو کوپتے ہیں وہ بہت ہی بلکل ایک دم چھکنے بنائیں اس کا نام ہی ملا لی کوپتہ ہے تو بلکل ملا لیتی ہی طرح بننے چاہیے کوپتے بھی اور گری بھی بھی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے اس کا یہ بلکل ڈو تیار کرنا ہے اب اس کو میں کم سے کم پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو کوپتے بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو آپ اس کو دو سائز میں کوپتے بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ اس میں یہ گول کوپتے بنا سکتے ہیں چاہے تھوڑے سے لمبے بنا سکتے ہیں میں جو آج لمبے کوپتے بناوں گی دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی سائز بنا سکتے ہیں لیکن کوپتہ بلکل ایک دم چکنا بنانا ہے دیکھیں ہاتھ سے بلکل اس طرح سے اچھی طرح سے کر لیں ایک دم ہمارا کوپتہ چکنا ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے یہ بنانے بلکل بھی مشکل نہیں ہے کھانے میں بہت ہی تیشتی ہیں یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہم نے سارے کوپتے بنا کے تیار کر لئے ہیں دیکھیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں پہلا دیکھتے ہیں ہماری یہ گریبی کہاں تک پکی ہے یہ دیکھیں بلکل پکے تیار ہو گئی ہے ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم کوپتے بنا لیتے ہیں یہ ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے اس میں ہم نے یہ اوئل گرم کر لیا ہے ہم نے یہ گرم کر رہا ہے اب ہم اس میں کوپتے ڈالیں گے تو اس کو ہم نے لو کر دیا ہے دیکھیں کوپتے آپ لو فلیم پہ ہی سیکھیں ہائی فلیم پہ ان کو بلکل نہیں سیکھنا ہے لو فلیم پہ ہی ان کو سیکھنا ہے دیکھیں بلکل اسی طرح سا ہمیں یہ سارے کوپتے سیکھنے ہیں کتنا اچھا ہمارے کوپتوں پہ کلر آنے لگا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے ہمیں یہ سارے کوپتے سے نکال لینے ہیں اسی طرح سے تیار کرنے ہیں سارے کوپتے دیکھ رہے ہیں کتنے بڑیا ہمارے کوپتے بنے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں گریبی دیکھیں تھنڈا کر کے ہم نے اس کو پیس لیا ہے جو ہم نے وہ سارے گریبی کا مسالہ پکایا تھا تو وہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو ہم نے مکسی میں پیس لیا ہے پین میں ڈال کے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں جار میں ہمارے بہت مسالہ لگوا تھا تو ہم نے پانی ڈال کے اس کو اور اسی میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ چاہیں تو اسے چھان کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چھان کے ڈالنے کے لیے اس میں ایسا کچھ ہے نہیں ملکل ملائی کی جیسی ہماری گریبی ہو گئی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو چھانا نہیں آپ چاہیں تو اسے چھنی میں چھان بھی سکتے ہیں ملائی کوپتا ہے تو اس لیے ملائی تو ضروری یہ ڈال نہیں دیکھیں اب ہم نے یہ آدھی ملائی ڈال لیا اور اس کو اچھے سے چلا دیتے ہیں تاکہ ملائی ہماری یہ پوری گریبی میں اچھے سے مل جائے دیکھیں ہماری گریبی بلکل تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا بلکل ایک دم ملائی کی طرح اس مود ہماری گریبی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھیں یہ ہم نے اس ملال دیا ہے مکھن یہ جو کچھ مکھن اس میں ڈال دے ہیں اوپر سے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے گیس کر دیا ہے وہ اور یہ دیکھیں ہمارا یہ بلائی کوپتہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا اور میرے چینل کو سسکراب کرنا مت دھولنا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھنا زیادہ ملتے موسیقی